موسیقی ہی کیا تھا سہلاب کے بعد یہ جو ادھر ادھر سے بانگے آوازیں سنائی دے رہی ہیں کہ آپ چلے آئیں یہ بچپنی کی باتیں اور مجھے تاجب ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح سے آ رہی ہیں جن کے پیچھے ایک جمع غفیر ہے جمع غفیر کو سوچنا پڑے گا کہ جمعوری حکومت کو چلنے دو اختلاف صحیح کیسی ہی صحیح اس کو اپنی مدت پوری کرنے دو اللہ آقا واسطہ یہ فوج ووچ کے کندوں پہ مت آؤ صحیح کہنے ہیں کہ جمہوریت کو جتنا پھلنے پھولنے کی اجازت دی جائے اجازت دی جائے اتنا بہتر ہوگا جیسے بھی لوگ ہیں جیسے بھی پولٹیشنز ہیں انہی کو لے کے آگے چلیں تو بہتر ہوگا اس میں کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہے اور میرے خیال میں جو بھی سنسبل لوگ ہیں ان کو کوئی ڈس اگری نہیں کریں گے اس چیز سے مقصد صرف یہ ہے کہ سیاستدانوں کو تھوڑا سا رسپونسبل ہونا پڑے گا جی اگر سیاستدان رسپونسبل نہیں ہوں گے اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ان کو یوز کیا جاتا ہے سیاستدانوں کو تو سیاستدان پھر یوز کیوں ہوتے ہیں کیوں آپ نے اگزامپل دیا اندرا گاندی کا اور ایک انڈین جنرل کا لیکن وہ سٹیج ابھی یہاں پہ میرے خیال میں وہ سٹیج نہیں آئی وہ سٹیج اس وقت آئے گی جامی صاحب جس وقت پولیٹیشنز اپنا لوہم منوائیں گے اور وہ سٹیج اس وقت آئے گی جامی صاحب جس وقت ووٹ ڈالنے والا جو ہے اس کو پتہ ہوگا کہ میرا ووٹ جہاں وہ ڈال رہا ہے اسی جگہ پہ جا رہا ہے یہ ساری چیزیں اس وقت آئیں گے یہ جو ہماری عوام ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ہماری عوام جو انٹیریئر سندھ میں انٹیریئر پنجاب میں انٹیریئر بلوچستان میں انٹیریئر خیبر پختونخواہ میں یا کسی بھی علاقے میں بیٹھی ہوئی ہے یا شہروں میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو جب تک ڈیموکرسی کی ڈیفنیشن سمجھ نہیں آئے گی اس وقت تک یہ چینجز نہیں آسکتی میں متفق ہوں ہم ڈیموکرسی کا نام تو بہت لیتے ہیں ڈیموکرسی کا بات بھی بہت کرتے ہیں کہ ڈیموکرسی ہونی چاہیے بٹ کتنے لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جن کو ڈیموکرسی کی ڈیفنیشن بھی پتا ہے نہیں پتا سو ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو ایجوکیشن جو ہے جتنی لے کے آئے بہتر ہوگا آپ ہیپنڈ ٹو گو سری لنکا اور سری لنکا میں میرا خیال یہ تھا کہ میں ہوتیل سے نیچے اترا تو ایک ٹک ٹک والا کھڑا ہوا تھا تو آئی تھاٹ کہ اس کو کوئی میرے خیال میں کچھ مجھے کوئی ٹریڈی میڈی زبان کر کے یا کوئی الٹی سیدھی زبان کر کے اس سے مجھے کچھ کہنا پڑے گا کچھ انگریزی الٹی سیدھی بولنی پڑے گی تب یہ مجھے سمجھائے گا کچھ تو جب میں نے اس سے بات کرنی شروع ہی وز نوٹ ایون انگریزی بول نہیں رہا تھا جامی صاحب اس نے ایسے سلینگز یوز کیے کہ میں تھاٹ کہ اور جو میں جہاں پہ جا کے میں کسی کروسنگ میں رکا گاڑی پہ تو وہاں پہ وہاں پہ کچھ مانگنے والا نہیں تھا جو لوگ وہاں پہ اگر کچھ مانگ بھی رہے تھے تو وہ یہ مانگ رہے تھے وہ پینسلز اور کوپیاں وہاں پہ بیچ رہے تھے وہ سٹیشنری بیچ رہے تھے وہاں پہ so there is a difference اور وہی آپ اسی طرح ملیشیا میں چلے جائیں ملیشیا also وہاں پہ ایک ہی جگہ پہ مندر بھی ہے ایک ہی جگہ پہ مسجد بھی ہے اور ایک ہی جگہ پہ آپ اس کو چرچ بھی نظر آئے گا آپ کو پترہ جایا میں پترہ جایا میں جائے تو پترہ جایا میں وہاں پہ ایک بہت بڑی مسجد انہوں نے بنائی اور اس مسجد کی بیسپنٹ میں مجھے میوزک سنائی دیا تو I went to that shop اور اس کو پوچھا کہ بھائی یہ مسجد ہے تو یہاں پہ میوزک کیوں بجا رہا ہے تو اس نے کہا جب ازان ہوگی تو بند کر تو so رواداری میرے خیال رواداری tolerance 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 یہاں پہ لانے کے لیے میرے خیال میں basic جو چیز ہے وہ education کی ضرورت ہے اور educate کرنے کی ضرورت ہے پھر changes پھر ہی ہیں کیا میں اس میں یہ اضافہ کروں کیا میں اس میں اضافہ کروں ضرور ضرور کہ ابھی گورڈن براؤن کے برطانیہ میں ہارنے سے پہلے جس پر ٹونی بلیئر کی لیور پارٹی کی حکومت رہی لیور پارٹی کے ٹونی بلیئر کا ایک نارہ تھا میں repeat کرتا ہوں جو اسلاح الدین نے پاکستانی اولمپک اولمپین اور ہاکی ٹیم کے چیمپن نے کسی اور طرح سے کہا تھا ٹونی بلیئر نے کہا تھا اس ملک کی برطانیہ مراد ہے بہت بڑی مشکل تعلیم کا میار گرتے چلے جانا ہے میرے پارٹی اور میرے مانیفیسٹو ملک کی تنزلی کا ایک بہت بڑا سبب تعلیم کی تنزلی ہے اور میری پارٹی اور اس کا منشور جو دے گا وہ ترجیح دے گا تعلیم تعلیم اور تعلیم کو اور جس وقت اولمپین اسلاح الدین نے پاکستان کے لئے گولڈ میڈل جیتا تھا تو ان کا ایک جملہ مجھے بہت پسند آیا تھا کہ بیسٹ پالیسی افڈیفنڈنگی ہے اٹھاک 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 جامی صاحب ایڈوکیشن کی بات آپ نے کی ایڈوکیشن کی بات میں بھی کر رہا ہوں اور ایڈوکیشن کا میار جہاں پہ بیسیکلی بہت ایڈوکیشن کا میار کی یہ حالت ہے یہاں پہ کہ ہم صرف ڈگرییاں بیچ رہے ہیں ہم صرف کاغذ لے رہے ہیں کاغذ جو ہے اس کو ہم لیتے ہیں اس کو فریم کراتے ہیں اور اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں سو دیار ڈگریز وہ ڈگریز ہم نے ارن نہیں کی ہوئی we have not earned those ڈگریز we have like obtained those ڈگریز so there's a difference اور سیکنڈ ڈیسن ایڈوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ انٹلیکشلی we are not sound enough to fight out our enemies انٹلیکشلی سو انٹلیکشلی ہمیں fight out کرنے کے لیے ایڈوکیشن ضروری ہے جی بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے جامی صاحب آپ نے اپنا ہر وقت نکالا بہت اچھی گفتگو تھی it was a very constructive talk اگر میں نے کچھ اگر آپ کو پرووک کرنے کے لیے کچھ کچھ سوالات کے جواب آپ اس میں کامیاب رہے آپ اس میں کامیاب رہے نہیں کہا آپ اس میں کامیاب رہے آپ نے کیا نہیں نہیں جامی صاحب میں بالکل ناکام ہو گیا میں جو چاہتا تھا وہ نہیں ہوا آپ قتل عام چاہتے تھے آپ سروں کی فصل کٹتا چاہتے تھے رانو بشیر صاحب it's a pleasure it's a pleasure it's a pleasure it'll be a part of your show میں رانا ہوں جی تاتاری نہیں ہوں بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے جامی صاحب it was really a pleasure شفی نکی جامی صاحب جی سیر بین کے ہوسٹ اور سینئر پروڈیوسر سیر بین ان کا وہ مشہور و معروف پروگرام ہے جو آپ بی بی سی اردو سربس میں سنتے ہیں جی آپ اور آج ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی کھری کھری باتیں کرتے ہیں جامی صاحب اور بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں سوچ بڑی اچھی ہے positive سوچ ہے رہتے برطانیہ میں ہیں لیکن پاسپورٹ آج بھی پاکستانی رکھتے ہیں رانا ہمشق کو اجاز دیجئے جی اس سے آپ سب مقاصل کیجئے جی اس سے جو بھی آپ اس کا مطلب لینا چاہیں کہ برطانیہ میں اتنے سال رہنے کے باوجود بھی اگر برطانیہ پاسپورٹ آج تک انہوں نے نہیں رکھا کہ اس کا کیا مطلب ہے فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں جی رانا مبشر کو اجاز دیجئے کل آٹھ وزے پھر آزر ہوں گا till then اللہ حافظ لیا حافظ behold برطانیہ کلانے ہو روح ility موسیقی